موسیقی سبہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم شہریار احمد سے خبریں سنیئے آہم خبروں کا خلاصہ وزیر خاجہ نے افغانستان میں بدترین انسانی بہران سے بچنے کیلئے فوری فیصلے کرنے پر زور دیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے راشن ڈسکاؤنٹ پروگرام کے تحت اب تک 96 لاکھ خاندانوں اور 10 ہزار سے زائد کریانہ سٹورز کا اندراج کیا گیا ہے انفرومیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کیلئے آئی ٹی کی ساڑھے تین ارب ڈالر کی برامداد کا حدف مقرر کیا گیا ہے حکومت نے ملک کی سنتی اور پیداواری بنیاد کو مستحکم بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی کاروبار سے متعلق جامع پولیسی کے منظوری دی ہے بھارت کے غیر کانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں نرندر موڈی کی سربراہی میں سستائی بھارتی حکومت مقوضہ وادی میں ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے قبل از انتخابات بھادلی میں مصروف ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں بدترین انسانی بہران سے بچنے کے لیے فوری فیصلے کرنے پر زور دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اتوار کو اسلامی تعاون تنظیم کے ودرہ خارجہ کی کانسل کے غیر معمولی اجلاس کی میزوانی کر رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا اسلامی تعاون تنظیم کے ارکان کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مستقل ارکان اقوام متحدہ کے اداروں کے نمائندوں اور اہم یورپی ملکوں کو بھی اس اجلاس میں مدو کیا گیا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو افغانستان میں انسانی بہران سنگین نویت اختیار کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اقتصادی بدحالی بلکل واضح ہے اور وہاں کی سنگین صورتحال کے نا صرف پاکستان بلکہ پورے خطے پر اثرات مرتب ہوں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی ادارے بھی خبردار کر رہے ہیں اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو ستانوے فیصد افغان عوام اگلے سال کے وسط تک خط غربت سے نیچے چلی جائے گی وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی کے زیر صدارت اسلامباد میں ایک آلہ سطح کے اجلاس ہوا جس میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزیر خارجہ کی کانسل کے غیر معمولی اجلاس کے انتظامات کا جائدہ لیا گیا جو اتوار کو ہوگا وزیر خارجہ نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مزید بہتری کی ہدایت کی ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اکتالیس سال کے بعد اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کی کانسل کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد سے افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بہران سے نمٹ نے اور وہاں استحکام لانے پر باتچیپ اور طریقے تلاش کرنے کا موقع ملے گا سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں قانون سازی اور پارلمانی امور پر تبادہ خیال کیا گیا اطلاعات و نشیات کے وزیر چودی فباد حسین نے کہا ہے کہ وزیر آزم کے راشن ڈسکاؤن پروگرام کے تحت اب تک چھانوے لاکھ خاندانوں اور دس ہزار سے زائد کریانہ سٹورز کا اندراج کیا گیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت دو کروڑ خاندان آٹا دالوں اور گھی میں تیس فیصر ایانت حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ سات لاکھ پریانہ سٹورز ان خاندانوں کو ایک سو بیس ارب روپے کی ایانت فراہم کرنے کا ذریعہ بنیں گے انفرمیشن ٹیکنولوجی کے وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کیلئے آئی ٹی کی ساڑھے تین ارب ڈالر کی برامداد کا حدف مقرر کیا گیا ہے آج اسلام آباد میں موٹر ویٹ 3 اینڈ 5 پر تیز ترین موبائل برارڈ بینڈ سرویسز کی فراہمی سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حدف کے حصول کے لیے حکومت آئی ٹی کی سنت کو صورت فراہم کر رہی ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں ستر فیصد زیادہ ہیں امین الحق نے کہا کہ ملک میں فار جی سرویسز کے پھیلاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اگلے سال کے اختان تک فائف جی سرویسز کا اجراء ہمارا حدف ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مواصلات کے وزیر مراد سعی نے کہا کہ یہ منصوبے قوائلی ازلہ اور بلوچستان میں بھی شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ وہاں بہتر انٹرنیٹ سرویسز فراہم کی جائیں انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہرہوں کے قومی ادارے اور پاکستان پوسٹ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے حکومت نے ملک کی سنتی اور پیداواری بنیاد کو مستحق بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروبار سے متعلق جامع پولیسی کے منظوری دی ہے سنتوں اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے اطلاع تنشریات کے وزیر چودی فباد حسین کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں پولیسی کی تفصیلات بتائیں خسرو بختیار نے کہا کہ پولیسی کے تحت سنتوں کے لیے سرمایہ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے آسان فائنانس سکیم متعارف کرائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ چار ہزار دو سو اکڑ ارادی مختص کی گئی ہے جو سرمایہ کاروں کو آسان اکسات پر فراہم کی جائے گی پولیسی کے تحت سود مند کاروبار کو ٹیکسوں میں ستاون فیصد سے ستاسی فیصد تک استثناء دیا جائے گا اس موقع پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک کو معاشی انحداث سے نکالنے کیلئے سنتی بنیاد کو مستحقم بنانا ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ یہ پولیسی شراکتداروں کے ساتھ مشاورت سے تیار کی گئی ہے خاتون اول ویگم سمینہ الوی نے خصوصی بچوں کو قومی دھارے میں لانے اور ان کی صلاحیتیں برویقار لانے کے لئے خصوصی توجہ دینے پر زور دیا ہے آج ایوان سدر اسلامباد میں علشفہ ٹرسٹ کے لئے فنڈز اکٹا کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاتون اول نے کہا کہ محضر موچرے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کسی کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے خصوصاً بچوں کو ہر ممکنہ طریقے سے سہولیات دی جاتی ہیں انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ ان بچوں کی بحالی کیلئے حکومت اور علشفہ جیسی فلاحی تنظیموں کے ساتھ تعبون کریں سرمایہ کاری بورڈ امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے کے اشتراک سے سرمایہ کاروں کے بارے میں کالی ایک آلہ سطح کے آن لائن سیمینار کا احتمام کر رہا ہے ویبینار کا موضوع ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقعے جس کا مقصد امریکہ میں مقیم سرمایہ کاروں کو پاکستان میں دستیاب سرمایہ کاری کے شاندار مواقعے کے بارے میں آگاہ کرنا ہے ویبینار میں خصوصی مرات کے ترجیحی شعبوں کے بارے میں گفتگو پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن میں انفرومیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کی خدمات گاریوں کی تیاری تعمیرات ہاؤزنگ سیاحت خوراک زرات صحت ای کامرس متبادل توانائی کے شعبے اور خصوصی اقسادی زونز شامل ہیں وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین محمد اصفر ایسن سرمایہ کاری بورڈ کی سیکرٹری فرینہ مظہر امریکہ بھی پاکستان کے صفیر ڈاکٹر اسد مجید شورکا سے خطاب کریں گے اور انہیں پاکستان میں سازگار کاروباری محول کے بارے میں بتائیں گے ایبت آباد کے علاقے ہنوئے میں آج شبہ ایک گاڑی کے گہری کھائی میں گرنے کے نتیجے میں دو افرہ جانبھاگ اور تین زخمی ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کے مطابق زخمیوں کو زلی ہیڈ کورٹر ہبتال ایبت آباد منتقل کر دیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کے غیر کانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں نرندر موڈی کی فستائی حکومت علاقے میں ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے قبل انتخابات دھاندلی میں مصروف ہے آج کشمیر میڈیا سرویس کی طرف سے جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقوضہ جمہو کشمیر میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ہندو وزیر اعلیٰ کو لانا ہندتوہ قوتوں کی دیرینہ خواہش ہے آر ایس ایس بی جے پی گٹ جوڑ دھاندلی زیادہ انتخابات کے ذریعے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پینا رہے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈی اور ان کے قرندے مسلمانوں کا ووڈ تقسیم کرنے کے لیے ہلکہ بندی کمیشن کا استعمال کر رہے ہیں اور ہلکہ بندی کے استعمال کا مقصد ہندو اکثریتی جمعوں کے علاقے کو مزید نشستیں دینا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتیہ جنردہ پارٹی کی ذریعے قیادت بھارتی حکومت نے کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں لاکھوں غیر کشمیریوں کو ریاستی عوام کا درجہ دیا گیا ہے اور ان کو ووٹرز فہرست میں شامل کیا گیا ہے ادھر بھارتی فوج نے آج زیرا پلواما میں اپنی ریاستی دیشت گردی کی تعدہ کارروائی میں مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے قابض انترامیہ نے موبائل انٹرنیٹ سروس محتل کر دی جبکہ صحافیوں کو اس جگہ جانے کی اجادت نہیں دی جا رہی جہاں فوجی کارروائی کی گئی کرکٹ پاکستان اور ورسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل کراچی میں کھیرا جائے گا میچ شام چھے بجے شروع ہوگا تین میچوں کے شریز میں پاکستان کو دو سفر کی برطری حاصل ہے موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیچتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی علاقوں میں عبر آلود رہے گا تہاں بالائی خیبر پکتونخواہ شمالی بلوجستان کشمیر گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات کے دوران سموگ اور دھن چھائی رہے گی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر سنو لیجئے وزیر خارجہ نے افغانستان میں بدترین انسانی بہران سے بچنے کیلئے فوری فیصلے کرنے پر زور دیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر آدمیوں کے رائشن ڈسکاؤنٹ پروگرام کے تحت اب تک چینوے لاکھ خاندانوں اور دس ہزار سے زائد کریانہ سٹورز کا اندراج کیا گیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کیلئے آئی ٹی کی ساڑھے تین ارب ڈالر کی برامداد کا حدف مقرر کیا گیا ہے حکومت نے مولد کی سہنتی اور پیداواری بنیاد کو مستحقم بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروبار سے متعلق جامع پولیسی کے منظوری دی ہے بھارت کے غیر قانونی جیرے قبضہ جمع کشمیر میں نرندر موڈی کے سربراہی میں فستائی بھارتی حکومت مقوضہ بادی میں ہندو وزیر آلال آنے کے لیے قبرز انتخابات دھاندلی میں مصروف ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ رات ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے